مرزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر 49 سورہ 39 23 اور آیت نمبر 10 دوسرے کوک آغاز ہوئے گا سورہ زمر 49 سورہ آیت نمبر 10 مرزباللہ من الشیطان الرحیم مرزباللہ من الشیطان الرحیم مرزباللہ من شیطان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لہ رسول کریم دروشی صبر اللہ علیہ وسلم سورہ زمر دوسرا رسول کا بھی ہم شروع کریں حضر باللہ من الشیطان الرجیم میں نے آپ سے عرض کیا تھا زمر یہ تو گروف کے معنی میں اور دوسرا میں نے کہا تھا اس کا مرکزی مضمون آپ دیکھیں گے سورہ کا وہ ہے کہ اخلاص اور اپنے دین کو خالص کر لینا اور دین بمانا لائف سٹائل کے زندگی گزارنے کا طریقہ تو کہہ کہ اے بندوں میرے جو یقین لائے ہو بہر اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ہے ان کو بلائی اور زمین اللہ کی کشادہ ہے ملنا ہے ٹھہرنے والوں ہی کون کا نیک انگنتی حضر میں فرمایا کہ یہ جو بھی دنیا میں نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اصحاب دنیا میں میں ملے گا اور آخر میں تو ملے گا ملے گا اور اگر اس کی بیک گرونڈ میں یہ کہ اگر آپ جس جگہ رہ رہے ہیں جس جوگرافیہ میں ہیں وہاں پہ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے اپنا لائف سٹائل دین کے مطابق نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے آپ اس میں حجرت کر جائیں اور جو بھی صبر سے کام لے گا اس کو حجرت کرنے والے کو یعنی کہ بغیر حساب کی ملے گا اس کو بے شمار ملے گا انگلند ملے گا اس کو آپ جانتے ہیں کہ پہلے اسلام کے فدائی دنوں کے اندر جو ہے وہ حجرت فرض بھی تھی جو حجرت نہیں کرتا تھا وہ جرل کرتا تھا یا گناہ کرتا تھا اب تو خیر اس کی فرضیت حضرت عباس کی حجرت کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے حجرت کی برکت کے اوپر جو ہے وہ مضبون باندھا کہ اگر آپ کو دنیا میں جس ملک میں یا شہر یا گاؤں میں آپ ہے اور اپنا زندگی کا طرزیں عمل آپ اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے آپ پہ مجبوری یا یہ سختی ہے تو آپ وہاں سے حجرت کر جائیں حجرت کر جائیں ایسے علاقے کے طرف جہاں پہ اپنا پرسنل مذہب کے عمل آپ حرام سے کر سکیں بغیر کسی سختی کے طرح طرف ہم ہے کہ اس حجرت کے اندر ہم نے بہت برکت رکھی ہے اور اس کے اندر صبر کرنے والوں پر اس حجرت جانے والوں کو بغیر اصاب بے اشمار گنتی بے گنتی ان کو جہاں عجر دیا گیا اس کے بات میں نے آپ سے کہا جو بار 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 اس صورت کے اندر بار بار جو رپیٹ ہوگی بات کل حیرت پار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی عمرتو مجھ کو تجھوکم ہوئے ہیں ان عابد اللہ مخلصا لہ الدین کہ میں بندگی کروں اللہ کی خالص اس کی بندگی ہے یعنی کہ میں اخلاص کے ساتھ اپنا لائف سٹائل اپنا طرز زندگی خالص اللہ کے لیے کروں مجھے یہ حکم دیا گیا مکہ میں اس وقت بھی بہت سے لوگ یہ خدا کو مان رہے تھے بہت سے لوگ تھے جو یہ خدا کو مانتے تھے دنیا میں بھی ایسے بشمار ہوتے لیکن یہ ایمان اور یہ عقیدہ ان کا صرف عبادت تک محدود تھا جس کو وہ عبادت اپنی سمجھتے تھے اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ صرف یہ بات عبادت تک محدود نہیں رہ سکتے کہ صرف یہ کہ ہمیں اللہ پہ یقین آجائے ہم اللہ کو ایک سمجھیں اور اللہ کی ذات کو مان لیں یہاں تک محدود نہیں رہ سکتا تم کاروبار کیسے کرتے ہو بچوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیا ہیں بچیوں کے ساتھ تمہارے رویہ کیا ہیں جتیموں اور بیواؤں سے تمہارے کیا رویہ ہیں تم مابتول کس رہاں کرتے ہو تم مفتگو کس رہاں کرتے ہو یہ تمام طرز زندگی ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں خالص اللہ کیلئے اس کو کروں یہ تمام طرز زندگی ہے اسلام نے جیسے ہی آپ کو توحید کی سمجھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی سمجھا جاتی ہے تو یہ علم اس کے اپنے کوئنسیکوئنسز ہیں جو میں نے آپ سے بارخواہ کہا کہ ہر علم کے ایک کوئنسیکوئنسز ہر علم کا ایمتیجہ ہے ہر علم کی ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم سمجھا جانے کے بعد اس کے کنسیکوئنسز ہیں کہ آپ اسلام کے ذابطہ اخلاق اور کوڑ آف ایتکس پر اعمل کریں یہ اس کا کنسیکوئنسز ہے دین اللہ کا ہم اللہ کے دنیا اللہ کی کائنات اللہ کی نظام اللہ یہ جیسی ہمیں اللہ کی توحید سمجھا جاتی ہے ہمیں سمجھا جاتی ہے کہ مالک ہے اکیلا اور یقتہ ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور ہم سب اس کے ملک ہیں سب اس کی ملکیت میں ہیں تو پھر لا محالہ اس کا کنسیکوئنسز ہے کہ آپ اپنی زندگی کے نظام کو اس کے تابع کر دیں ایک ذابطہ اخلاق کے تحت زندگی کو کر دیں جو کام بھی آپ کریں وہ اللہ کی حکم اللہ کی قانون کے بتابع قانون کے تحت انسان رمیہ ذاتہ دنیا میں اور ایک کوڑ آف ایتکس اخلاقیات کے ٹیلز نہیں کوئی قانون ضروری نہیں کہ اخلاقیات پر ہو لازم نہیں اخلاقیات کے قانون ہے اجازت دینا یا منع کرنا ضروری نہیں کہ وہ یہ گفتگو اخلاقیات سے کرے یا نہ کرے جبکہ اخلاقیات پرنسپلز پہ انصاف پہ اچھی آدات پہ برابری پہ ان چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود اللہ دیکھ رہا ہے ہم بیشتر اللہ کے قانون کو استعمال کرتے ہیں صرف اس کے قانون کو گھیرنے کی آتا ہے قانون موجود ہوتا ہے اخلاقیات موجود نہیں ہوتی مثال دیتا ہوں ہم ہم سودا لینے جاتے ہیں یا کوئی چیز رہے جاتے ہیں ہم لائن توڑ دیتے ہیں لائن توڑنا دوسرے کے حق سلب کرنے کے برابر ہے لیکن جب ہمیں کو کہتا ہے کہ یار آپ یہ لائن میں کھڑے ہو جائیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو ہم جب بہت مذہبی ذنیت کی ہوتے ہیں میرے جیسے وہ کہتے ہیں جی کوئی عدیث لا گئے دیں کہ لائن میں کھڑا ہوں گے کوئی عدیث پیش کریں یعنی کہ ہم یہ اللہ کے قانون کے اوپر جو عمل کرتے ہیں وہ خالی قانون کو گیرنے کے لیے کرتے ہیں خالی اور اپنے ڈبل سٹینڈرز ہم مینٹین رکھتے ہیں مسلسل کوشش اسلام کے جسم کو نکارنے کی زاہری وزاکتہ داڑی موچ لباس توپی نماز روزہ حج زکاة زاہری جو اسلام کے جسم ہے ساری کوشش اس کو نکارنے میں ہوتی ہے میرا لباس پر کوئی اسلام کے مطابق ہو میری نماز یا آیت خشو قصور سے نظر آئے زاہری طور پر میرا روزہ نظر آئے میرے صدقات نظر آئیں غیرہ غیرہ اور روح کی کوئی امیت نہیں جس کے اندر معاشرتی ذمہ داریاں ہیں حقوق و لباد ہیں اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانا دوسرے کے لئے ہم دردی رکھنا آپ اسے بیچارہ محسوس کرنا یہ روح موجود نہیں یہ کونسپٹ جو کہ اکثر بہت عام ہے آج کل برخصوص کہ جناب اسلام کی روح لازمی ہے عبادتیں اہم نہیں ہیں عبادتیں اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالی بخشنی مال آپ کا اخلاص ہونا چاہیے لوگوں کا صدر ویہ اچھا ہونا چاہیے ہم دردی ہونی چاہیے انسانیت انسانیت تو نہیں چاہیے وہ بھی رہو یہ بھی غلط ہے اور یہ کہ صرف عبادتیں ہوں اور روح کا انکار ہو جائے تو وہ بھی غلط ہے جسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا پچھلی صورت کے اندر پڑا ہم سیز کبر پڑھیں واضح تھی کہتے ہیں شاہ صلی اللہ کی اس کے لئے پڑھائے ہیں کہ انسان عالمِ عمر اور عالمِ خلق دونوں کی مخلوق ہیں روح عالمِ عمر میں سے اللہ کے ایڈپارٹر سے ہے اور جسم وہ اللہ کی عالمِ خلق یا تخلیق کی جو صفت ہے اس میں سے اسلام کے اندر دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ظاہری طور پہ بھی قانون پہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نماز روزہ حج ذکاہ لباس ظاہری دیکھوال اور اس کی روح بھی ہمسائے کا خیال آپس میں بائیچارہ قربانی دوسرے کا حقوق کا خیال رکھنا یہ دونوں کا بیلنس چاہیے اور آپ دیکھتے ہیں بار بار بنیاکہ کہ اس صورت میں اس میں آپ دیکھیں گے مخلص اللہ الدین مخلص اللہ کی خاطر کارد اپنا لائف سٹائل مسلسل یہ بات اس صورت میں بار بار آئی اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار مسلمان سب سے پہلے میں یہ کر کے دیکھاؤں ورنہ آپ دیکھیں کہ نعیف آسان میں سب سے پہلے مسلمان تھے ہی تھے نعیف آسان کو یہ کہنی کیا ضرورتی کہ مجھے حکم ہے میں سب سے پہلے مسلمان ہو کے دیکھاؤں یعنی کہ میں اپنا لائف سٹائل سب سے پہلے تمہیں کر کے دکھاؤں مسلمان جیسے کہ کس طرح مسلمان ہو رہنا چاہیے حکم بردار کیسے آتے ہیں تو کہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر حکم نہ مد اپنے رب کا ایک بڑے دن کی عذاب سے بڑا خوبصورت آئیت ہے بڑی خوبصورت اس زیل کے اندر اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو بیگروں نے سور چل رہی تھی فرمایا انی خافو انہ سید ربی عذاب یعنی حزیم کہ میں تو ٹرتا ہوں اگر میں اللہ کا حکم نہ منو نہ فرمانے کا حکم نہ منو اس بڑے دن کے عذاب سے تمہارا مجھے کوئی خوف نہیں ہے تم کیا کہتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تمہارا طرز زندگی کیا ہے تمہارے لیے میری حرطیں کتنی مایوب ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ میں نے اگر اللہ کے حکم کے مطابق اپنا طرز زندگی نہ بنایا تو پھر اس بڑے دن کے عذاب کیا گیا آ جاؤں آج کی دنیا میں آج کے معاشرے میں ہم اگر اس آیت کو اور اپنے عملوں کو سامنے رکھے کریں ہمارے کتنے عمل صرف معاشرے کے خوف میں ہوتے ہیں صرف برادری کے خوف میں ہوتے ہیں اور اللہ نعی پاک صاحب سے اس کے مقابلے رکھا کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ میں نہ فرمانی کروں تو میں دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں بہنوں سے تور تمہارا مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم کیا بیچتے ہو تم کیا کر لو تم میرے پر کتنے اتراز کرو گے تم میرے پر کتنی باتیں کس ہو گے تم میرا جناب دانا پانی بند کر دو کھا پانی بند کر دو گے میری اہم میں نے اللہ کا رستہ اختیار کرنا ہے اور مجھے صرف خوف اللہ کی جواب دے گئے اور پھر آپ دیکھیں پھر وہی بار قُلِ اللہِ عَعْبُدُ مُخْلِ صَلَّهُمْ میں اپنا طرز زندگی اخلاص 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 بار 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 سمجھانے کے لیے کہ اپنی بندگی اسی کے واسنے ایک تو دورارِ نعیمہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا صورت کا پورے کا پورا مزاج یہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل اللہ کے حکم کو مطابق کرو وہ پھر انسان کو اپنی طبیعت اپنے دل کو سمجھانے کے لیے بھی بڑی ہمارے دلوں پہ بھی بیشمار پڑ دے ہیں تو یہ بار 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 ریپٹیشن ہو رہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل اللہ کے حکم کو مطابق کرو اپنا رہن سہن اللہ کے حکم کو مطابق کرو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی اکثر ہم سنتے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے لوگ وہ جی اسلام ایک ذابطہ اعیات ہے جی یہ قرآن ایک ذابطہ اعیات ہے یہ ہے ذابطہ اعیات کیا چیزیں ذابطہ ہیں اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ملنا کھانا پینا نہانا باتھروم جانا والدین کے ساتھ تعلقات دوستوں کے ساتھ یہ سب کا سب جو اسلام ہے یہ کمپلیٹ پیکج ہے اور وہ سارے کا سارا اللہ نے اس کے دارے میں حکم بھی دیا اور نئی پاکسترس نے کر کے بھی دکھا دیا تو باقی عدیان سے اسلام کا معاملہ بہت مختلف ہے باقی عدیان کو خالی ورشپ تک جس کو آپ کہتے ہیں پوجہ تک محدود کر دیا ان کے ماننے والوں میں اسلام ایک چوبیس گھنٹے کا عامل ہے چوبیس گھنٹے کا عامل اب تم پوجھو جس کو چاہو اس کے سوا تو کہے بڑے ہارے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان اور اپنے گار قیامت میں سنتا ہے یہی ہے سریش گھو تم چاہے اصل خسارہ یہاں پہ ادائے نہیں پاکستو کہ آپ نے سبتہ ہے کہ اصل خسارہ کیا ہے اصل خسارہ یہ ہے کہ تم نظر آنے والے یا ادنا نظر آنے والے خداوں کو پوچھتے رہو اصل خسارہ یہ ہے زور دے گا کہ اصل خسارہ جنگوں نے کہتے ہیں کہ وہ فابدو ما شے تم من دو نہیں چاہے نظر آنے والے خداوں یا تمہاری کو اپنی فائشوں کے خداوں جو تم چاہتے ہیں یہی سری نقصان ہے ان کے اوپر سے بادل ہیں آگ کے نیچے سے بادل اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اے بندوں میرے کو مجھ سے ڈرو اے بندوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسی بتایا ہے کہ یہ شرک جو کرتے ہیں ان کے مطابق اپنا طرز زندگی نہیں گزارتے اس کے مطابق نہیں چلتے پھر ایک یا عبادی فتکون اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو میرے غلاموں مجھ سے بچو میرا خوف اختیار کرو یا عبادی اے میرے غلاموں فتکونی میرا خوف اختیار کرو تقویٰ اپنی پریکوشن لکھتے ہیں احتیاط اختیار کرو مجھ سے اپنی احتیاط اختیار کرو اور جو لوگ وجہ شیطانوں سے واللزین نشتنب التاغوت تاغوت کیا تاغوت زیادہ سمجھنے چیز ہے اس کے بہت سارے ترجمے اور معنی کیے گئے ہیں بہت سارے تاغوت کہتے ہیں شیطانیت کو دو قسم کے بنیادی تاغوت بیان کی ہیں کتابوں میں علمانے پہلا جو نظر آنے والا ہو زندہ ہو کمیونیکیٹ کر سکتا ہو اس کا کوئی اختیار ہو لوگوں پر مسلم فیرون نظر آنے والا زندہ ہو کمیونیکیٹ کر سکتا ہو کمیونیکیٹ کر سکتا ہو کمیونیکیٹ بات جیٹ کر سکتا ہو اور اس کی کوئی لوگوں کو اختیار ہو اس کا جیسے کوئی بادشاہ وہ اللہ کے رستے کے علاوہ چلانا چاہے کوئی لیڈر کوئی پریزیڈنٹ کوئی پرائم منسٹر کوئی سردار جو اللہ کے رستے سے اٹھانا چاہے ایک تاغوت یہ ہے نظر آنے والا دوسرا تاغوت ہے یہ تاغوت بنیادی طور پہ تاغہ ریبیلین بغاوت کی طرف کھینچتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچ کے لے کیا ایک نظر آنے والا ہوتا ہے اور ایک نا نظر آنے والا ہوتا ہے نا نظر آنے والا تاغوت کونس ہے میری اپنی خواہشات نفس میری زد میری غصہ میری سستی میری جیلسی میری نفرت یہ وہ تمام جذبات یا وہ تمام انسین تاغوت ہیں جو اللہ کے رستے سے کھینچتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں تو کہا کہ آپ ان کو خوش خبری سنا دیں جنہوں نے اجتماع کیا تاغوت سے کہ اس کی بندگی کریں اور اجوہ اللہ کی طرف ان کو ہے خوش خبری سو خوش خبری سنا آپ جو تاغوت سے بچ گئے دیکھے وہ تاغوت سے ان دیکھے تاغوت سے کسی لیڈر سردار بادشاہ کے کہنے میں نہیں آئے یا اپنے حرص کے کہنے میں نہیں آئے ان کو خوش خبری سنا دیجئے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَلَ یہ ذرا قول کریں الْقَوْلِ یہاں بھی چیز ہے غیر قول الْقَوْلِ دَا وَرْد بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں یا دَا جُملہ یا بَات یا الْقَوْلِ قُرْآن کے معنی میں بھی آسکتے ہیں قُرْآن الْقَوْلِ ہے سبس بڑا قول تو قرآن ہی یہ وہ لوگ ہیں یہ تاغبود سے بچتے کون کون لوگ ہیں جو تاغبود سے بچ سکتے ہیں ظاہری یا بات نہیں سکتے ہیں جو سنتے ہیں الْقَوْلِ بَات عام گفتگو بھی ہو سکتی ہے اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور قرآن بھی ہو سکتا ہے پھر چلتے ہیں اس کی نیحسن چیز پر نیک چیز پر اچھی چیز پر گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پر سے اچھی باتیں اٹھاتے ہیں بری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا اللہ کی بات قرآن دیکھتے ہیں اور اس میں احسن طریق درجے کے اوپر جا کے اس پر عمل کرتے ہیں سب سے احسن درجے کے اوپر خالص اطلاق کیلئے کر کے اس کو اپنی خوبصورت ترین شکل میں اس کو اپناتے ہیں وہی ہے جن کو راہ دی اللہ نے اور وہی ہیں اکل والے اصل اکل والے لوگ معاشرے کے اندر گفتگو کے اندر اچھی بات اٹھاتے ہیں بری بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن سے جو بات لیتے ہیں اس کو خوبصورت ترین شکل میں اس کو ادا کرتے ہیں اس ساتھ پر اس کو لے گی جاتے ہیں بلا جس پر ٹھیک ہوچ کا عذاب کا حکم بلد افلاس کرے گا آگ میں پڑنے کو نعیب آق صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لئے حکم ہو گئے آگ میں جانے گا تو آپ سٹا سکتے ہیں سوالیہ ایک بات کی اس پر لیکن جو ڈرتے رہے ہیں اپنے آپ سے ان کو انجروکے اوپر انجروکے جنہے ہوئے ان کے نیچے چلتی ہیں ندیاں وعدہ ہوا اللہ کا اللہ انہیں کلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ جو لوگ جنتی ہیں وہ نقشہ اللہ تعطیٰ نے فرمایا ہے کہ مبدی بڑے مضبوط کلوں میں وہ ہوں گے وہ اور کمرے کو پر کمرے یعنی کہ اس مختلف فلورز ہوں گے کمروں کو پر کمرے ہوں گے اس کے نیچے نیری بہر بہری ہوں گی اور یہ ان کی کیفیت ہوگی جنت کیا یہ کافروں کا نقشہ پتایا تھا آگ کا یہاں بتایا کہ جنتی لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی انہیں نہیں دیکھا کہ لہنہ تعالیٰ آسمان سے پانی پھر چلایا وہ پانی چشموں میں زمین کے پھر نکالتا ہے اسے کھیتی کئی کے رنگ پتلتی ہے اس پر پھر آئی تیاری پار تو تمہیں دیکھا اس کا رنگ زرد پھر کار ڈالتا ہے اس کو چورا بے شاک اس میں نصیت ہے جنت کا نقشہ پیش کیا جنت کے اندر یہ سب چیز ایک مستقل ہے دائمی ہے ساری دنیا کے نقشہ کے دنیا میں بھی باغات ہیں یہاں بھی نیرے ہیں یہاں بھی آفشارے ہیں لیکن تمہارے سامنے کے سامنے یہ ساری چیز یہ ہے بلکل بس بان جاتی ہے ایسی ہوتامہ جو تم پیروں نیجے دے دے کے چند پیز ہیں کچھڑ بنائیتے اس کو کیا چیز زیادہ اہم ہے یہ زیادہ اہم ہے یا وہ زیادہ اہم ہے اکل والوں کو محنت کس کے لئے کرنی چاہیے اس کے لئے یا اس کے لئے وآخر دوانہ عزیز زیادہ اہم ہے آمین وحمد اللہ ایسی اللہ موسیقا 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 موسیقی 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 مرین ویژیوی